آسانکو ویبرز یہاں اب میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے والی ہوں سعودی عرب میں جو ہے وہ ایک واقعہ پیش آیا جو اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے اور ٹویٹر پر بھی ٹوپ ٹرینڈ کر رہا ہے اگر بعد پاکستان کی کی جائے یا کمپاریجن سعودی عرب سے کیا جائے تو پاکستان میں تو یہ بہت عام ہے آپ کو ہر گلی چراہے یا سڑک پر یہ منظر دکھنے کو ملتا ہے لیکن سعودی عرب جیسے ملک میں جو کافی رولز ریگولیشن اور لاس بہت سخت ہیں وہاں پر اس قسم کے مناظر آپ کو کامی ملتے ہیں جناب سعودی عرب میں دو غیر ملکی جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے جی ہاں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کرتی نظر آ رہی ہے جو آپ کو ہماری سکرینڈ بھی دکھے گی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں غیر ملکی جو ہیں ورکرز آپس میں لڑ رہے ہیں اور اس سے پہلے یہ واضح ہے کہ یہ دو کارکن ہیں جو یہاں کام کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک کرینڈ ڈرائیور ہے ان کے درمیان جھگڑا دکھایا گیا ہے اور ویڈیو میں یہ چیز بھی واضح ہے کہ پہلے ان کے درمیان کو کسی بات پر تکرار ہوئی اور جو بڑھتے بڑھتے جنگ اور جھگڑے میں بدل گئی اور ڈرائیور نے غصے میں آ کے کارکن کو چھڑی سے مارنا شروع کر دیا جہاں پر وہ کام کر رہے تھے اور ہم یہ بھی دے سکتے ہیں کہ ایک کارکن جو وہاں موجود ہے اس نے صلاح صفائی کروان کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا آیدھے 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 اور جھگڑا بڑھتا ہی چلا گیا بات ماردار اور تک پہنچی لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ ویڈیو چونکہ سوشل میڈیا پر اتنی وائرل ہو چکی ہے اور وہاں چوٹر پر بھی ٹوپ ٹرینڈ کر رہی ہے یہ پولیس تک پہنچ چکی ہوگی یقیناً اب ان کے خلاف کانونی کاروائی بھی عمل میں لائے جائے گی کچھ ہی دیر میں لیکن یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ ان کارکنان کا تعلق کون سے ملک سے ہے ابھی اس بات کا انکشاف ہونا باقی ہے یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ لڑائی جھگڑے کی اس قسم کی جب ویڈیوز وہاں بنتی ہیں وائرل ہوتی ہیں پولیس ان پہ ایکشن دیتی ہے تو کئی غیر ملکیوں کو ملک بدری کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور بہت سے جو غیر ملکی ہیں وہ کر بھی چکے ہیں تو اس لیے میری غیر ملکی جو بھائی ہیں وہاں پر تارکینی وطن سے اپیل ہے سمجھ کر کچھ بھی کرنے کی ازادی نہیں ہے یہ جناب سعودی عرب ہے اور یہاں پر لاؤس بہت ہی سخت ہیں آپ کی ذرا سی جو غفلت ہے وہ آپ کے لیے آپ کے کیریئر کو تباق کر سکتی ہے یعنی آپ کو بلیک لسٹ کر کے رپورٹ کیا جا سکتا ہے آپ کے خلاف کارنی کارروائی کیا سکتا ہے آپ کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے جرمانے ہو سکتے ہیں آپ کو جو آپ کے لیے اور آپ کے اہلی خانہ کے لیے یقیناً ایک بہت بڑی مسئبت لاؤ سکتے ہیں اس لیے تمام غیر ملکوں میں اس قسم کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں اور جب ان پر ایکشن ہوتا ہے تو مایوس ہی خال جاتی ہے آپ لوگ یہاں پر روزگار کمانے آتے ہیں اور روزگار کمانے کے لیے آپ فوکس اپنے کام پر کریں نہ کہ ان جھوڑوں پر اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو جتنی وائرل ہو رہی ہے لگ رہا ہے کہ آپ جو کل میں اس کے اوپر ایکشن بھی ہوگا اور پھر ان غیر ملکوں کو نہ صرف اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا بھی پڑ سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کو ملک بدری کا سامنا بھی کرنا پڑے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ مارا یوٹیو چینل دیکھتے رہیے